آج جب ریشپی میں نے بنائی ہے بہت ادادہ ڈیلیشیس اور یمی سی ریشپی ہے اور سویٹ ڈیش کی ریشپی میں نے بنائی ہے حلوے کی ریشپی تو ویڈیو کو فول واش کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلے تو حافظ سے ہوں گے امین شیف کے چینل میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوشان دی جی پیار پیار ویورٹس نے دن کے اغاز کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں اور آج جو ریشپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہے سوچی کا حلوہ حاف کیجئے میرے پاس سوچی کا حلوہ حلوے کی ریشپی بنائیں گے تو حاف کیجئے سوچی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انگریڈنس ہیں وہ ہے شوگر ون بول ہم نے بڑا شوگر کا لینا ہے اور کھپرا ہے الائچیں ہیں کچھ میرے پاس خجور ہیں کاجو ہیں بادام ہیں آپ گرائی فروٹس اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جو آپ کو پسند اٹھ سپٹی تو گھی میں ہم بنائیں گے گھی میں بڑے ہی مزیدار شاہ بنتا ہے حلوہ چاہیں تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں جب آپ بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا تو اگر آپ کے پاس ون بول سوچی ہے تو آپ نے ہاف لینا ہے گھی کا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے الائچیں ہیں سب سے پہلے ہم نے الائچوں کا جو ہے مو کھول لینا ہے اور اس کو ڈال لینا ہے الائچیں جو ہے ہم سب سے پہلے بھونیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے خوپرا ڈال دیا ڈرائی فروٹس سٹارٹ میں اس وجہ سے ڈالیں گے کی کیونکہ اس کی جب آپ گھی میں اس کو ذرا سا سوفٹ کریں گے سوٹے کریں گے تو اس کی خوشبو بحال ہو جائے گی اب ڈرائی فروٹس میں اور مزید ہمارے پاس جو ہے وہ کاجو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ذرہ میں بیچے گٹ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے الائچیں ڈالی اس کے بعد خوپرا پھر کاجو پھر دام بھی ڈالیں گے اب سوچی ذرا میں نے ڈال دی ہے سوچی کو ہم پھون لیں گے ٹھیک ہے جب اس کی خوشبو آنے لگی گی آپ کو بینی بینی چی پیاری پیاری سی تو آ آ فلیم اس کو لو کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی جو میں نے فلیم رکھی ہے تھوڑی میڈیم رکھی ہے اور اس کی بھنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے لگی گا لائٹ براؤن سا ٹھیک اور خوشبو سے آنے لگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ سوچی بھن چکی ہے اب کاجو ڈال دیئے تھے ہم نے کھوپرا ڈال دیا تھا بادام اب ہم اس پر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب بادام بھی ہم نے ڈال دیا سارے ڈائی فروس ڈال دیئے سوچی بھی بھن چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر پانی ایڈ کرنا ہے دین ہم شوکر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ون باؤل سوچی ہے تو آپ نے تقریبا ڈیر باؤل آر میں پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کھجورے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو تمام ڈائی فروٹس ہمارے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور سوچی بھی بچی طریقے سے بھون چکی ہے اور بڑی پیاری پیاری سی بہینے بھینی سے خوشبو آ رہی ہے تو اب آپ اس کی کنڈیشن اور سیٹریشن دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں فوراں چمچ چلا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی ڈال کے فوراں اس میں سپون چلا لینا ہے اور برابر کا مکس ہو جائے گا اور اس میں پھر ہم نے فلیم جو ابھی رکھنی ہے بلکل میڈیم تو ہائی فلیم رکھنی ہے لو فلیم نہیں رکھنی اس میں جب بائل آ جائے گا پھر ہم اس میں سلو اب ہم نے اس میں شوگر ایڈ کر لی ہے جب اس میں بائل آ جائے گا ٹھیک ہے پھر لو فلیم رکھنی گے شوگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حصاب سے لینی ہے ٹھیک ہے میں نے تقریباً ون بائل شوگر لی تھی اب اس میں بائل بھی آ چکے ہیں خوب اچھی کری کے سے گل گیا ہے اب ہم اس کو ذرا دم بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا پانی بھی ذرا ڈرائ ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی تو دم پر میں نے لگا دیا ہے اس کو بلکل اور ذرا تھوڑی سی بھاری چیز اوپر رکھ دیں گے اور جس پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پر لگایا تھا اور ہم پانچ منٹ کے بعد ذرا ہم دم سے ہٹا دیں گے تو اب اس کو میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ہماری بہت ہی مزیدار سی ریسپی بلکل ہی ریڈی ہو چکی ہے یمی اور ٹیسٹی سا ہم نے آج بنایا ہے سوژی کا حلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جھٹ پٹ سے یہ ریڈی ہونے والی یہ ریسپی ہے تو بڑی ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے آپ انہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور دیکھیں بادام کاجو کھوپرا اور خجور کے ساتھ کتنا ہی ٹیسٹی سا میں نے اس کو بنایا ہے یمی سا اور لوگ کتنا پیارا دیا ہے تو جی پیارے پیارے بیورس مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی امرین سیف کا ساتھ کیسا لگا کمیٹ سپاکس میں ضرور دٹائیے گا دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت شکریہ سو مجھ پر واشنگ میرے چینل اللہ حافظ